بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ مسئلہ چاری ہے کیا پانچوہ مسئلہ ہے اور کہاں سے آیا اچھا مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ چار ہی مسئلہ برحق ہے یہ پانچوہ فرقہ کہاں سے آیا ہاج بیٹا باپ سے پوچھتا ہے اب بھا آپ مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے یہ عجیب مسئلہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب باپ ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ارے باپ پہلے ہی نہ پیدا ہوگا وہی مسئلہ ان کے سامنے ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن اسی ہجری میں کل کے مسئلہ کا سوال جواب بھی سن لو سن اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے سن ایک سو پچاس ہجری میں امام کل کتنے سال زندہ رہے ستر سال امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن اسی ہجری میں وفات ہوئی ہے ایک سو پچاس ہجری میں کل ستر سال امام مالک پیدا ہوئے سن نبی ہجری میں اور وفات ان کا انتقال ہوا سن 189 ہجری میں کل 89 سال زندہ رہے امام شافی پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں اور انتقال ان کا ہوا سن 204 ہجری میں 54 سال زندہ رہے 54 سال امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے سن 164 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 14 261 ہجری میں کل 77 سال یہ زندہ رہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ السیس ہجری میں یعنی ستر سال کے بعد پیدا ہوئے یہ بتاؤ نبی اکرم کے ستر سال تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا یہ لوگ کس کو ماننے والے تھے کس کتاب کو مانتے تھے چلو ابو حنیفہ کے آنے کے بعد ادایہ کر رہے ہیں مختار حالانکہ وہ بھی 600 سال کے بعد چلی ہے وہ چھوڑ دیجئا ابو حنیفہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تک لوگ کس کو مانتے تھے قرآن کو مانتے تھے حدیث کو مانتے تھے امام شافی کے بعد شافی کو مانے تو اسی سال تک ستر سال تک جب تک کسی کو لوگ کوئی امام رہی تھا یہ لوگ کس کتاب کو مانتے تھے قرآن کو اور کہ شریعت کو مانتے تھے شریعت محمد کو یعنی قرآن و حدیث کو یعنی قرآن حدیث والے نبی کے زمانے ہی میں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرقہ ایک جماعت نبی کے زمانے میں تھی اور حنفی کب آئے ابو حنیفہ کے بعد شافی کب آئے امام شافی کے بعد مالکی کب آئے امام مالک کے بعد حملی کب آئے امام حمد ابت حمل کے بعد یہ چاروں بیٹے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ہو یعنی قرآن و حدیث والے سے پوچھ رہی ہے تم ہم سے پہلے کہاں سے آ گئے ہو ارے ہو تو اولاد میری یہ ضروری نہیں کہ اولادیں سب نیکی نکل جائے کوئی ناکارہ بھی نکلتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب شریفی نکل جائے میرے بھائیوں اولاد میری مجھ سے پوچھ رہی ہے میری بلی مجھے کو میں آؤ الٹیچور قودوان سے پوچھے اے چھوڑی کیوں کی یہ عجیب مسئلہ ہے سوال لو قرآن و حدیث والے پہلے ہی سے پھر یہ تم بتاؤ کی تمہارا وجود کب آیا اور ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو جاؤ قیامت پر تمہاری گلامی کروں گا چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید فرض ہو یا واجب جو بھی تم کہلو اگر چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو مجھے صرف اتنا مسئلہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس امام کو مانتے تھے وہ جنتی ہیں یا نہیں اب آپ کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے باپ بھی جب چاروں میں سے کسی کو ایک امام کو ماننا ضروری ہے تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس کو مانتے تھے ابو حنیفہ اب ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے یہ امام صاحب تو آئے ہی نہیں ہے وہ کس کو مانتے تھے سب چاروں امام تو تھے ہی نہیں تو اس وقت جو امام تھا اس کو مانتے تھے اچھا اس وقت جو امام تھا تو پھر پانچ امام ہونا چاہیے تو چاری کیسے رہ گئے پھر جس کو تمہارے امام کا باپ بھی اپنا امام مانے اس کو تم نے کیوں چھوڑا اور تقلید چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی کرنا ضروری ہے تو امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے باپ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے اگر یہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے تو صرف تم کیوں نہیں مانتے ہو قرآن و حدیث کو پھر وہی کہوں گا کہیں فس نہ جانا سبھل کے قدم رکھنا بہت کانٹے دار جھاڑی ہے بہت کانٹے دار جانی اور سبسکرائب کبی